سوال ہے جناب محمد سویل خان صاحب کا جو کرائیڈن سے تشریف لائے ہیں محمد سویل خان صاحب ان کے تین سوال ہیں حضور پہلا سوال ہے برائی مہربانی مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ دعویٰ مسیح مہود کی صداقت کی دلیل میں کوئی موجزہ وضاعت کے ساتھ پیش کر دیں دوسرے سوال بھی باری باری آپ صرف وضاعت فرمائیں موجزی سے کیا مراد ہے آپ کی موجزی سے کیا مراد ہے رمضہ اللہ یہ اردو کی مجزی سے نہیں ہے جی اردو میں بتائیے اللہ کی طرف سے جو روحانی طاقت ہے انسان میں بھیجی گئی تھی جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی بردگان میں اس طرح جو نیک لوگ ہیں خدا کے محبوب ہیں اور ان میں خدا کی روحانی طاقتیں دیتی ہیں اور ان کی نشانیاں جو ہے وہ میں بھیجی کر دیتی ہیں قرآن کریم میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب نشانیوں کے باوجود یہ آیت موجود ہے کہ یہ لوگ خدا طلع کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اردو تُو ایک بھی موزہ دکھا دے تو یہ مان لے آئیں گے ہے کی نہیں وما یشیرکم انہو اراجاہم آیت اللہ یومنون نبیہا انہو اراجات لا یومنون تو یہ کس طرح کیسے ہم سمجھائیں کہ جو ان کے تصور میں موجود ہے اگر وہ آبے جائے تو یہ ایمان نلائیں گے تو موجودوں سے بڑھ کر کوئی اور حقیقت ہے جو صداقت کی نشانی ہوا کرتی ہے اور قرآن کریم نے اسی ہے حقیقت کی طرح اشارہ فرمایا ہے یہ موجود ہیں یہ تو اکثر ہر نبی ہر فرضی خدا کے بارے میں بیان کیا جاتے ہیں اگر ہم ایک کی بات مانیں تو دوسری کی کیوں نہ مانیں لیکن ایک بنیادی کی حقیقت ہے جس میں تو بھی غلط نہیں لگتی خدا والے کا کردار اس کے اخلاق اس کی باتیں وہ ہمیشہ کیلئے ایک سچا موجود ہے جو قائم رہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی موجود تھا جسے دیکھ کر حضرت ابو وقت صدیق پیدا ہوئے ان کا صدیق ہونا اسی موجود کی پیداوار ہے کیونکہ جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی صفر پہ تھے باہر گئے ہوئے تھے جواب سائے تو بار بار حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ فرماتے رہے کہ میری دریجے سن لو وہ بار بار ہنگار کرتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہیں کہا یا محمد میں تیری کوئی دریجے نہیں سنوں گا یہ بتا کہ تُو نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں نے کیا ہے کہ میں ایمان لیا ہے یہ تیسے بات تھی میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے آپ کے دل کی سچائی پر میرے نظر ہے اور اس سے بڑا کوئی موجود نہیں اس بات کا ثبوت کہ اس سے بڑا کوئی موجود نہیں یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا صدیق اکبر کہلائی جس نے اس دعویدار کی صداقت کو دیکھا ہے جو اس کے دل پر نقش تھی اس کے قلدار پر نقش تھی اگر آپ حضرت میزہ صاحب کی شخصیت کا مطالع کرنا چاہیں تو آپ کے مرفوضات میں وہ شخصیت بالکل آیاں ہے بحثوں میں نہیں کیونکہ بحثوں میں شخصیت اُلد جاتی ہے مخالف کے خیالات کی وجہ سے اور پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آتی مگر جب وہ شخص بولتا ہے اور لوگوں کو ایک پغام کی طرح بلاتا ہے تو وہ اس وقت بلکل آیاں ہو جاتا ہے اور اس پہنے سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ تحقیق حق چاہتے ہیں تو حضرت میزہ صاحب کی مرفوضات میں سے کسی ایک جنف کا بھی آپ اطالع کر لیں تو جس حقیقت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں آپ یقین اسے پا جائیں گے آپ کا سوال ظاہر ہے آپ کی طرف سے مجھے رکھتا ہے یہ کوئی بحث کی خاطر نہیں آپ جستجو کرنا چاہتے ہیں تو جستجو کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے آپ کی طرف سے مجھے رکھتا ہے